کسی فلم کی آفر ہو جائے تو رومنٹک ہیرو کا رول کریں گے یا ایکشن ہیرو کا پنجابی فلم کی آفر ہوئی تھی لیکن نہیں کی میں نے اچھا اوہ جٹا والی ہوگی جو اس لیے لیکن ایسی دوسر میں مجھے ابھی بھی یاد ہو کہ گانے کے لیرکس لکھے تھے اور جو لیرکس تھے وہ کچھ اس قسم کے دیکھے وے شہزاد خان وے تو رویں عباد خان میں کہے نئی سر میں نے کاری رینڈ دیو مربانی کرو السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے میرا نام ہے خبیب بیک اور میں اپنے شو وی فر ولوگر کی سکس اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی بھی ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہیں اگر آپ صبح ٹی وی لگائیں گے تو وہ آ رہے ہوں گے اگر آپ سپورٹ چینل لگائیں گے تو وہ نظر آ رہے ہوں گے اور تو اور آپ کسی کانسرٹ ایبنٹ پر چلے جائیں تو وہ ہی موجود ہوتے ہیں سو میرے ساتھ آج ہیں شہزاد خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم خبیب میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو وی فر ولوگرز دیکھ رہے ہیں آج چھٹی اپیسوڈ ہے میں ان کو بھی کنگراجلیٹ کروں گا آپ کو بھی کنگراجلیٹ کروں گا اچھا اندہ کام کر رہے ہیں میرے خواہلہ اس کی پہلی اپیسوڈ شاید بھی آپ نے ہمارے ساتھ پی ٹی وی سپورٹ کے سیٹ پر گیم آن ہے پر بنائی تھی آپ کیسے ہیں؟ گیم آن ہے سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا زبردست ہیں بالکل اللہ کا شکر ہے اور میں یہ سوچ کہایا تھا کہ میں آج کم بولوں گا کیوں کہ آج میرا انٹرویو ہو رہا ہے نہیں نہیں بے فکر ہو جائیں آپ کو اتنا موقع نہیں دیا جائے گا زیادہ میں ہی بولوں گا اچھا شروع سے شروع کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہاں پہ پیدا ہوئے کہاں سے مطلب لائف کی جرنی سٹارٹ ہوئی یار میری الحمدللہ پیدائش ہوئی پانچ بہنوں کے بعد راولپنڈی میں ہولی فیبلی ہسپیٹل میں اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ میری دادی نے فون کیا میرے دادا کو اور کہا کہ جی منڈا ہویا ہے تو میرے دادا نے کہا کہ چیک کر کے دس کے منڈا ہی ہویا ہے کہ نہیں ہویا پھر میری دادی نے واپس فون کی تا تو انہوں نے کہا نہیں جی منڈا ہی ہویا ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی بڑی مبارک ہو تو میں وہاں پہ پیدا ہوا الحمدللہ اسامباد میں ہی ہم پلے بڑے اور اس کی مین ریزن بھی یہی تھی کیونکہ والد صاحب بینکر تھے ان کا کام بھی یہی اسامباد میں تھا تو الحمدللہ یہی بہریئے کالج میں میں نے پڑھائی کی بہریئے کالج بلکہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہ بتاؤ پہلے سکول کا بھی نام بہریئے کالجی ہے تو وہیں پڑے پھر اس کے بعد ہے یونیورسٹی سے بیچلرز کیا پھر آئی ٹھیک اٹھوز آلویز کیونکہ میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں جب بچپن میں ہمیں فلمیں دیکھنا اللہ آؤڈ نہیں تھی ٹھیک ہے تو مجھے سنجدت بڑا پسند تھا اس ٹائم کا تھوڑا بیلڈ شیلڈ بھی ویسی رکھی ہوئی ہے نا آپ نے تھوڑا بناتے ہیں بھائی اسے سائز کریں اس پہ ہم آئیں گے لیکن یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو ہوا کیا تھا کہ ہم کراچی جاتے تھے جب ہماری سمر ویکیشنز ہوتی دیں تو کراچی ہم میری خالہ رہتی دیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے تو کیا ہوتا تھا کہ ابو کی اور میرے خالو کی اور امی کی اور ابھیس ان کی بہنتی خالات ان کی دوستی بڑی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ ابھیسی دیوہ یونگ ہم بڑے ہو رہے تھے تو وہ ویکنڈز کے اوپر موویز دیکھتے تھے ساتھ وہ کرتے گیا تھا کہ سب بچوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مووی دیکھ سکیں اس ٹائم پہ اس طرح کا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ تھا تو ہم سب باہر ہوتے تھے تو ایک دفعہ میں نے پورے کی ہول سے ایک سنجد ات کی پوری فلم دیکھی جو وہ اندر دیکھ رہے تھے مووی دی اس ٹائم مجھے لگا کہ یار میں ٹی وی میں کام کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے اس ٹائم میری عمر سات یا آٹھ سال ہوگی اور پھر مجھے پھر الحمدللہ بس اللہ نے کرنا تھا ایک میں ڈیڈیکیٹڈ بھی رہا جہاں پہ مجھے اوپرٹینٹی ملی میں نے کوشش کیا کہ میں اس اوپرٹینٹی کو گراب کروں اور یہ بات میں جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ اللہ میرے سے دعا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ میرے پلیز ہمیں رسک حلال میں برکت اتا فرما تو جب اللہ پاک آپ کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے اس کو سیز کریں جیسے شیر اپنے شکار کو دبوچتا ہے اس کو ویسے دبوچیں اور ہنڈر پرسنٹ کمیٹ کریں آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ کا کام ہے کہ صرف آپ نے ہنڈر پرسنٹ ڈیڈیکیشن دینی ہے آپ نے اپنا ہنڈر پرسنٹ اس کو دینا ہے باقی اللہ کرنے والا ہے جو بھی چیزیں جہاں پہ بھی ہم آج موجود ہیں کیونکہ خوبیب میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے بعد اور میرے والدین کی دعاوں کے بعد میرے خیال ہے کہ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں سے میں آج یہ وسوق کے ساتھ شکر الحمدللہ بڑا بولنی بولنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی وی سے آج کے دور میں جو ستارہ ایک ابرہ ہے الحمدللہ جو باہر ماسز میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے میں اس میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں ورنہ لوگوں نے پی ٹی وی سے یہ امید چھوڑ دی تھی اور جب میں پی ٹی وی میں آیا تھا تو میں ایک پرائیوٹ چینل چھوڑ کے آیا تھا اور اس نے میرا آنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ جب ینگر لوگ مجھے ماشاء اللہ میرے دس یہ دسوان سال میرا کمپلیٹ ہو گیا کہ جب ینگر لوگ آ کے پاکستان ٹیلی ویژن پر پاکستان کو ریپریزینٹ کریں گے تو کتنا ہمیزنگ لگے گا اور اللہ میرے نے الحمدللہ میرا وہ خواب سچ کیا سجی میں نے دس کوسچن لکھے ہوئے تھے اور میں نے وہ دس پوچھنے تھے وہ پوچھنے سے پہلے پہلے دس کے دس کے آنسرز آ چکے ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیر آپ مجھے بولنے دیں گے آج ای اندی اندی آج ساری اچھا زبردست 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 تو بڑا اچھا رہا آپ کا مطلبہ اور مزید کی بات کی ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے ساتھ محبت کی ہے کیونکہ ایک عرصے سے نظر آ رہے ہیں اور مجھے بتا ہے کہ اس طرح کے ٹیلنٹیڈ آدمی کے بہت ساری اپورچینیٹیز ہوتی ہیں لیکن آئیم شور کہ ان کی ایک محبت پیار اور اس کی وجہ سے پی ٹی وی نے آپ کو اتنی محبت دی پی ٹی وی نے مجھے بہت محبت دی دیکھیں اگر ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس ٹائم کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے ریپریزنٹ نہ کیا اور پاکستان کو ہم اگر یہی سے شروع کرتے ہیں ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں تو made with the prime minister house made with the president house تو you know for you to be somebody who's actually called upon by the prime minister کہ آپ ہی آئیں گے اور آپ ہی تقریب جو ہے وہ ہوسٹ کریں گے اس کی محضبانی کریں گے یا صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں یا ہم آئیس پی آر کی بات کرتے ہیں آئیس مارچ کی آپ آپ کو بتا ہے ایک گرانڈ سیرمنی ہوتی ہے ہم اس کی بات کریں یا ہم یوم شہدہ کی بات کریں تو جتنے بھی اس طرح کے ایوینٹس ہوتے ہیں ان کی ڈاکیومنٹریز ہوں تو ہر فرنٹ کے اوپر انہوں نے مجھے وہ موقع پیش کیا فراہم کیا جس کا میں بڑا شکر گزار ہوں انٹرو میں یہی کہا تھا کہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں آپ لو مجھے لگتا ہے ایک دم بندہ کہیں پہ ایک دم ہونا کہ یہاں سے آپ کے پاس ایک چھڑی بھی مل جائے نہیں آپ نے ہر جگہ نظر آ رہے ہونا میں بڑی ایک اور انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جب میرا جو اصل میں ٹیلی ویژن کا آغاز تھا وہ ہوا اسلامباد سے ایک پرائیوٹ چینل تھا میں نے اس میں تیرہ اپیسوڈز ابھی کیے تھے ٹھیک ہے یہ شو تھا یہ شو تھا تو میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے پتا چلا کہ کراچی کا ایک چینل ہے جو یہاں پر آڈیشنز کر رہا ہے تو میں اس میں آڈیشن کے لیے گیا تو اسٹیم وکار زکاہ احمد علی بٹ ماندانہ زیدی اور یہ جو نوری جو سنگر ہے ان کی وائف تھی تو یہ لوگ ججز تھے اسٹیم تو انہوں نے کہا کہ کہ کیا کرو گے جب ٹی وی پہ جاؤ گے میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں اچھا مذبان بن سکتا ہوں میں نے نہیں کہا کہ میں اچھا ایکٹر بن سکتا ہوں اچھا سنگر بن سکتا ہوں کوئی اور کام کر سکتا ہوں میں نے اس ٹائم دوہزار آٹھ کا میرا انٹیویو ہے جیسے میں نے ان سے بولا تھا کہ میں اچھا مذبان بن سکتا ہوں اور اللہ پاک نے الحمدللہ لوگ کہتے ہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن علمی نے بڑا بڑی عزت دی علمی نے آپ کو اچھا مجھے بتائیں کہ مذبانی تو آپ نے کی دنیا دیکھ رہی ہے مجھے پتا چلا اس دن میں سرچ کر رہا تھا تو ڈرامو اس رامو میں بھی ایکٹنگ شیکٹنگ کرتے رہے ہیں بلکل کیے بلکل کیے کتنے درامو میں کام کیا میں نے تقریباً چار پلیز میں کام کیا الحمدللہ اس میں جو میرا سب سے پہلا پلی تھا یہ بھی بڑی انٹریسلنگ سٹوری ہے وسیم عباس صاحب تھے اس میں ربینہ اشرف صاحبہ تھی ربیعہ چودری تھے میرے ساتھ اجاز اسلام تھے سنہ تھی اور اس کی بیسٹ بات یہ تھی اس درامے کی کہ وہ پاکستان میں تو ایک سوپر ہٹ ہوا ہی ہوا کیونکہ وہ بڑا ڈیفرنٹ سو ٹاپک تھا سوچیں کہ اس درامے میں یہ دکھایا تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں گھر کا میری شادی ہوئی ہے تو ساتھ ہی پتا چلتا ہے کہ والدہ بھی پریگنٹ ہے تو اس میں وہ لڑائی جھگڑا چلتا ہے اور وہ پھر اکراس دہ بارڈر چلا تو میں ایک دن ایسے ہی وان فائن ڈے میں ویسے ہی اٹھا تو میں اپنا پیجز پہ دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا آپ کے فین پیجز ہوتے ہیں صحیح میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا سے بہت سارے لوگوں نے مسیجز کیے میں نے کہا یار انڈیا سے کیوں مسیجز آ رہے ہیں تو پتا چلا کہ انڈیا میں بھی وہ ڈراما اس ٹائم چل رہا تھا لوگوں نے بڑا پسند کیا لیکن تو مائے سرپرائز اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کبھی کبھار ہمیں نہیں چیزوں کا جب اتنا ایک سپوزر ہوتا تھا تھوڑے سے ہم نائیو ہوتے ہیں تو ہوا گیا کہ میں مری میں تو کیا ہوا کہ وہ میرے پاس ایک آنٹی ہے انہوں نے کہا لی دان کیا لیکن کریکٹر کا نام لی دان تھا میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوئی کہا یار آپ تو دیکھنے میں بڑے ہی پوزیٹیو اور بڑے اچھے سے بچے لگتے ہیں تو آپ نے نیگٹیو کیا کیوں کیا تو میں احران ہوگا میں نے کہا نیگٹیو کیا کیا تو مجھے آپ یہ سوچیں اس ٹائم اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں میں ایک نیگٹیو کیا کریکٹر کر رہا ہوں بہت ایسے جیسے جیسے آپ پراؤگریس کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو بہتا چلتا ہے پھر دوسرا میں نے کیا شب عرضو کا عالم موہب مرزو اور ارمینہ رانہ خان وہ کیا وہ بھی بہت اچھا پلے تھا الحمدللہ وہ بھی ایک اور بہت اچھے میڈیو اوڈیٹ پر چلے درامے کرتے کرتے آپ نے کہا اب درامے کو پاوز لیتے ہیں زیادہ کام کرنا پڑتے ہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا ایسا تھا کہ میں چونکہ اس ٹھے جس نیجی چینل کے ساتھ اسیسیےٹیڈ تھا وہیں پہ وہ ڈرامے والی خواتین آئی اور انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم پلے کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے پروگرامز کر رہا تھا اوکی میں اس ٹھے ایک کوکنگ چینل تھا اس کے اوپر بھی کام کر رہا تھا ایک میوزک چینل تھا اس پہ کر رہا تھا اور ڈرامے بھی چل رہے تھے الحمدللہ چونکہ کراچی میں رہ رہا تھا چار پانچ سال میں نے کراچی میں گزارے تو وہاں اور کوئی کام نہیں تھا وہاں جا تو میں نے کام کرنا تھا یا میں نے آ کے گھر ریسٹ کرنا تھا تو مجھے ایک بات بتائیں جگہ جگہ سے نوٹ کم آ رہے ہوتے ہیں خرچ کرنے کا ٹائم بل جاتا ہے یا الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اگر میری بات سن بھی رہے ہیں کہ جتنا آپ کو اللہ پاک مال دیتا ہے آپ کوشش کریں کہ اس کا کچھ پرسنٹیج آپ ضرور کیونکہ آپ نے اللہ کے دیئے مال میں سے اللہ کے لوگوں پر خرچ کرنا ہے آپ خرچ کریں آپ کام نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مال آ رہا ہوگا مال آ رہا ہوگا انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ ریپر بننے کا خیال کیسے آیا آپ شوز کے اوپر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے آیا خیال یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک چھیڑا کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے تو ریسرچ پوری کر کے آیا ہوں پوری 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 پورے نمبر ہیں اور یہ ہے کہ جب میں نے محضبانی شروع کی تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جب میں ایونٹس ہوسٹ کرنے جاتا تھا تو ہم لوگوں کو نہ ایمپورٹنس نہیں دی جاتی تھی نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ایمپورٹنس کیوں نہیں دی جاتی تھی اس ٹائم ہوسٹ کو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ ایسا ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ کوئی ایسی بات آکے نہیں کرتے تھے جس سے کسی کی دل لگی ہو جیسے میں آپ بات کرتا ہوں مہین اختر صاحب کی بات کرتا ہوں میں عمر شریف صاحب کی بات کرتا ہوں ان کی آپ مذبانی دیکھیں ان کا سکل سیٹ دیکھیں یہ آپ کو بنگالی میں بھی بات کر کے بتا دیں گے یا آپ کو ڈیفرنٹ ایکسنٹ بھی پک کر کے بتا دیں گے ان کے جوکس ایسے ہوں گے جو فیملیز کے بیچ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ریالائز کیا کہ ہم شام کو اگر سات بجے پروگرام شروع ہونا ہے تو ہوسٹ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو پانچ بجے پہنچ جاتا ہے اور جب آخری پرفارمر سٹیج سے اترتا ہے تو اس کے بعد کلوزنگ کر کے اس نے جانا ہوتا ہے یعنی کہ اگر عاطف حسن سٹیج پہ ہے اس نے ایک گھنٹہ پرفارم کی ہے اگر عاد فتیلی خان ہے انہوں نے ڈیڑھ گھنٹہ پرفارم کی ہے تو آپ کا جو پرفارمنس ٹائم ہوتا ہے کم از کم دو گھنٹے سے ڈھائی گھنٹے ہوتا ہے کیونکہ ابھی ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو ٹرانزشن کا پیریڈ ہوتا ہے یہ کسی بھی جیسے اب بہت زیادے جو ایونٹ بینجرز ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے میں ان کو جا کے ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو جب آپ ایونٹ کرتے ہیں تو سٹیج کے اوپر بریک نہیں آنی چاہیے کسی بھی کیسے بھی وہ کوئی فرض کریں کہ کسی نے آنا ہے کسی نے جانا ہے کوئی لیگ ہو گیا اب اس میں جو ہوسٹ ہوتے ہیں جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا میں نے دیکھا کہ وہ بھی اتر جاتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا اگرا آرٹس نہیں آیا تو ہم کیا کریں مجھے یہ لگا کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ ایریہ ہے جس کو ہم quality کے ساتھ یا value for time اس کے ساتھ fill کر سکتے ہیں تو پھر میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے دو چار گانے لکھوں ان کو میں نے لکھا ہے not that کہ میں نے ان کو publicly release کی ہے لیکن جب لوگ آتے ہیں میرے پاس اتنی ساری request آتی اب eventually لوگوں نے request کرنا شروع کر دیا ہے کہ sir آپ اگنے singer کو نہ بلائیں آپ گانا کہا کے جائیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں یہ value share کر پائے ہوں کہ ان کو stage کے اوپر کوئی بھی dead time نہیں ملتا کوئی black time نہیں مل رہا بیچ میں ہر چیز continuity میں چل رہی ہے اور یہی کسی بھی show کی خوبصورتی ہوتی ہے بالکل میں یہ بات کو second کر سکتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ شہزاد اپنی entertainment جاری رکھتے ہیں تاکہ عوام کا جو flow ہے وہ ٹوٹے نا وہ اسی انجوائے میں ریم میں رہے سٹیج کو utilize کریں نیچے چلے جائیں آرڈین سے بات کریں ان کو اوپر لے آئیں مطلب چھے سو چیزیں ہو سکتے ہیں مطلب بات اوری تھی ریکر کیسے بنے کیا مطلب اس time کو آپ نے پھر لکھنا شروع کیا تو وہ میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا تو مجھے لگا کہ اچھا اگر ہم نے اس کو اچھی طرح سے ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو میں اس کرتا ہوں کہ کسی پروفیشنل ریپر کے پاس جاتا ہوں مجھے لگتا یہ بات تھی 2014 کی بلی ایکس کے پاس میں گیا بلی ایکس کا اس لرئے گانا وڑا اچھا ریلیز ہوا تھا جٹنی پنجابی کے نام جٹنی پنجابی جٹنی پنجابی جٹنی پنجابی جنبی تو اس کے پاس گیا میں نے گیا بلی میں اس طرح سوچا ہوں کہ وہ جو بیچ کے time آتا ہیں میں نے وہ فلپ بھی کرنا تو ہم کو اچھا گانا گا دے تو اس نے مجھے کہ ٹھیک ہے تو اس کچھ لیرکس نے لکھے کچھ ہم نے لکھے پھر ہم نے گانے بنائیں تو پھر جب ریلیس کی باری ہی تو میں نے کہا کہ یار اللہ میاں جب مجھے ایک اچھا رسک نباستا ہے میں جاتا ہوں میں ہمیں اس بانی کرتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بھی گانے ریلیس کروں اگر مجھے ایونچلی آگے جا کے لگے گا کہ مجھے ریلیس کرنے چاہیے پھر دیکھ لیں گے لیکن ٹائم ہوتا مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ آپ گا رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں تو بیچ میں ایک ایک ویڈیو نکالتے رہے ہیں ہم جیسے چھوٹے موڑے ڈریکٹروں کو بھی کام دیتے ہیں ابھی 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 نکلی ہے الحمدللہ ایک سائر علی بگا کے ساتھ میں نے ابھی ایک میوزک ویڈیو کیا ہے الحمدللہ وہ بلکہ اکراس دہ بارڈر ہی وہ ریلیس بھی ہوئی ہے اس کے ماشاءاللہ دو تین دن میں ملین آباب ویوز بھی تھے الحمدللہ اس کے ماشاءاللہ دو ت اچھائی کے ساتھ آپ نے کمٹ کرنا ہے اگر میں نے آج کچھ ازاد سے سیکھ لی ہے تو وہ یہی ہے کہ مطلب اگر آپ کو اپرچونٹی مل گئی ہے پہلے تو آپ نے بنانی ہے اگر بنا لی ہے اور بن گئی ہے تب بھی اس میں ہنڈر پرسنٹ دینا ہے یہ نہیں کرنا کہ اب تو پیسے آ رہے ہیں کام چل پڑا ہے ریگولر ہو گئے ہوں نہیں اور وہ والی وہ والی جدت ہے آپ نے الحمدللہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے اب آپ نے یہ ماشاءاللہ سے اپنا وی فر وی لاغ شروع کیا ہے پہلے آپ وہ سپورٹس کتنے کلومیٹر ہم پیدل واک کر گئے جیسے جب کبھی کوئی چینل کا کام کرنے جا رہے ہیں تو جس پرائیوٹ چینل پر میں تب کام کرتا تھا ان کے بعد گاڑی ہوتی نہیں شہزور میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو یہ سب آپ نے اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ چینل کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو کوئی بھی کام آپ کریں گے وہ آپ خوبصورتی سے ڈیلیبر کر پائیں گے انشاءاللہ آپ کو نکھا رہیں گ تب جا کے اور یہ آپ کو اس میں مطلب لائک لیمٹلس کام ہے آپ کو ہر ٹائم کرنا پڑے گا ہر 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 ٹائم کی اور اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ میں نے میں اللہ کا بہت شکر دا کرتا ہے شکر الحمدللہ اس کے بغیر نہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ میں نے ہمیں وہ کام دیا ہے یہ زندگی میں جو ہمیں پسند ہے ہم کرنا چاہتے ہیں جس کی جدت ہے ہمارے اندر جس کے لیے ہم میند کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا میں مز ایسا سے ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں تھا اور مجھے لگے پندرہ سولہ سال لگے مجھے یہاں تک آنے کے لیے مجھے وہیں پہ رکھا جا رہا تھا بس یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے بلکہ آپ نے تو میرے خیال اپنی جاوب بھی چھوڑی ہے اس کام کرنے کے لیے میں نے بالکل یہ کام کے لیے میں نے جب جسین لے لیا تھا تو میں نے کہا آپ سب کچھ چھوڑ دو آپ یہی پہ پھرنا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ کام کے دوران شو کو ہوسٹنگ کرتے وہ ہوا جو یار بندہ کہتا ہو کہ یار بس اخیری ہو گئی ہے یار اس باری یار اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ان میں سے میں ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا کہ ہم ایک لڑکیوں کی کالیج میں ایک ایوینٹ کرنے کے اچھا اب میں یہ تو دیکھا تھا کہ جب صرف آل بوائز اگر ہم کوئی کانسٹ یا ایوینٹ کرتے ہیں تو وہ بوائز تو آپ کو پتا ہے کہ ہلڑات ڈال دیتے ہیں کوئی ہلڑ بازی کرتے ہیں تو ہم نے نہیں کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ خواتین کے سکول میں یا کالیج میں بھی اس طرح کو یہ سکتی ہے تو وہ لیٹرلی ایسا ہوا کہ وہ ایوینٹ میں اتنا خواتین سٹیج کے اوپر آگیں کہ ایوینجلی سیکیورٹی کو ہمیں اسکورٹ کرنا پڑا تھا تو بھی کئی نہ کئی سے ہاتھ آرہا ہے کئی سے کسی نے جیب سے بٹما نکال لیا کوئی فون کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو وہ میرے لیے ایک ایسا ایکسپینیس تھا جو میں نے کہا کہ یہ یہاں یہاں کہ یہ اس کیا ہوا کہ وہ ایکسپینیس ہوا کہ وہ کیا تھا اور وہ ہوئی لیکن وہ ان کا پیار تھا اور میرا خیال ہے کہ جب ہم ایک ایسا پبلک فگر کئی بھی پرفارم کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اور بار ہو جاتا ہے کبھی کے بار لیکن ہم بعد میں شاید اس کو اللہ کا شکر ضرور دا کرتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو آپ سے محبت لیتے ہیں جب بھی جتنے کونسٹ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں جذباتی ہے یہاں پہ اس کے لیے کوئی سٹرانگ سا میسیج دیں اس کے لیے سٹرانگ سا میسیج صرف یہ کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکول کاللج میں یہ ایونیورسٹی میں ہوتے رہیں تو پلیز میک شروع بھی بیہیو بیہیو ورنہ administration ہی اجازت نہیں دے گی کبھی آنے والے موقع پر اگر آپ لوگ ٹھیک طرح سے نہیں behave کریں گے اور میں خود ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی میں کالی میں ایون دو جس یونیورسٹی میں میں بھی پڑھتا تھا میں بہت سارے ایونٹس میں نے وہاں پہ بھی کروائے ہیں ایون میں گریجویٹڈ کیونکہ یہ ضروری ہے یہی ایکسپورج ہے اسی طرح لوگ لرن کرتے ہیں نئے آرٹس کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک سپورٹ سسٹم ایک ہی کوئی سسٹم بنتا ہے تو پلیز جس میک شور دیو بیہیویرسٹی اور جو میں آن ٹاپ آف ایٹ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ اس طرح کے کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں کوئی آپ نے بوتل پھینک دی کوئی آپ نے کوئی اور مستی کر دی تو آپ آکے یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کیسے کیا ہے باقی آپ کی اپنی چوئیز ہمیں تو پتا چل جائے گا لیکن اگر آپ کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی انٹرٹینمنٹ بند ہو جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا اور بالکل ایونٹ خراب ہوتا ہے بلکل نہیں کرنا چاہیے میری طرف سے بڑے سٹرونگلی ہے کہ پلیز جیسا مت کیا اگر انجوائے گیا اور میں آپ کو ایک اور بھی انسیڈنٹ بتاتا آپ کو اس کا کلپ بھی مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر ہم نے کیا تھا موٹو ایکسٹریم فیسٹیول اس میں ہم نے بلائے تھے ساؤتھ ایفریکا اور ایلسوئر سے اٹلی سے ڈیڈی بزارو جو جیمز ورن کی فلم کے سٹنٹس کرتے تھے اور یہاں ہم بائک کی چھلانگیں لگواتے تھے اور گاڑیوں نے برن آؤٹس ماننے ہوتے تھے تو وہ انہوں نے ایک دن کہا کہ اب میں ہوسٹ کر رہا تھا اس کو تو مجھے گراؤن میں بھاگنا پڑتا تھا لیکن سیفٹی کنسرنس تھے کہ 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 ہمیں سے کچھ بھی آ سکتا ہے ایک ایک ایڈوٹ بنا رہے ہیں کیونکہ مجھے گاڑیوں کا تعلق آپ کو پتہ ہے ایڈرالن انڈرس سے ہے تو آئی ٹھنگ آئی پاکستانی جس نے ماغلہ ہلز کے اوپر فرم ٹاپ ٹو باٹم ہم نے ڈریفٹ کی وائل بھی ایڈ ٹاکنگ آئوٹ ایڈ میرے خواہل ہے یہ خبیب آپ کو اپنے ولوگز میں وہ بھی ضرور دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر بھی کروں گا لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کس نویت کا کام ہم کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی فٹنس کے بارے میں بڑا کنسرن رہتے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب جم میں دیکھ رہا ہوں ریگولرلی سٹوریز کو اللہ کر رہا ہوں تو پورس آرہی ہوتی ہے تو کیا انسپریشن ہے اس میں کیا چاہتے کہیں اس میں انسپریشن ہی جیسے ایک ونس اگین میں لگا بڑا شکر دا کرتا ہوں کہ جسے فیملی میں میں پیدا ہوا وہاں پہ سپورٹس کا بڑا ایک ایلیمنٹ موجود تھا تو جب میں سکول میں بھی تھا جب ہم بیری کالج میں اگر آپ گئے ہو کبھی آپ نے دیکھا یہاں جو ہمارا ایٹ کمپس ہے اس کے اندر کیا تھا کہ جو ہمارا جونیر سائٹ تھا وہاں سے ہمیں سینئر سائٹ نظر آتا تھا لڑکے باسکر بال کھیل رہو تھے تو میں بڑا ایڈیلائز کرتا تھا کہ میں یہ سپورٹ کھیلنا چاہتا ہوں تو سیونیر سائٹ چلے جاتے ہیں تو میں نے باسکر بال ٹیک اپ کی وہ اور اس کو میں نے پروفیشنلی کھیلا یونیورسٹی لیول تاک پھر ہم ایک دو کپس بھی جیتے جو انٹر یونیورسٹی کامپٹیشنز تھے یا فیڈل بورڈ کی کامپٹیشنز تھے وہ بھی ہم جیتے پھر اس کے بعد مجھے گھر سواری کا بڑا شوق رہا تو اس میں میں اپنی بہن کو بڑا کریٹ دیتا ہوں جو میری سب سے بڑی بہن ہے آپ ہی ساتھ دیا شی یوز تو لیوین کھاریاں کینٹ تاب تو میرے جو سب سے بڑے بردر ان لوو ہیں میجر راو عبدالرمان صاحب اللہ پاک آپ کو ہم سب کوئی خوش رکھے تو میں ان کے پاس چلا گیا میرے خواہل ہے ایٹھ کی یا نائنھ کی سمر وکیشنز نہیں پھر میں نے وہاں پر رائیڈنگ ٹیک اپ کی پھر میں نے وہاں پولو سیکھنی شروع کی وہیں پہ میں نے سومنگ سیکھی پھر میں نے واپس آگے یہ وہ لکھی نا پھر اسامبہ کلب کی ممبرشپ مل گئی والد صاحب کو پھر میں نے پولو کو ٹیک اپ کی الحمدللہ وہاں پہ گھر سواری کا شوق رہا تو سپورٹس میں میں ہمیشہ آ رہا ہوں پھر ایوینچلی بہت زیادہ گھر سواری کی وجہ سے مجھے بیک ایشوز آنے شروع ہو گئے تو ڈاکٹر سے مجھے ریکمینڈ کیا کہ اب آپ رائیڈنگ رہنے دیں میں نے کہا اب کیا کرنا ہے کچھ کرنا تو ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کی منٹل ویل بینگ ہے جب آپ جاتے ہیں اور آپ بینچ پریس پہ ایک سو کلو کا بینچ پریس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی اور چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی دن میں کتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ نے سو کلو اٹھانا ہے تو اب دعا ہی کر رہے تھے اللہ میرے سے اٹھ جائے تو کوئی بھی اور سوچ اس ٹائنگ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی I think that was the entire element جس میں میں رہنا چاہتا تھا کہ یہ میرا ایک happy time ہے تو میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر میں جم میں اور مجھے کوئی فون کر دے اور کوئی کام بول دے مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا میں اگلے کو کہتا تو نہیں ہوں کہ یہ کوئی time دنی تھا لیکن وہ پھر اگر کسی اور چیز پہ کہ وہ مجھے fit رکھے گا میں جم کو اس لئے کرتا ہوں کیونکہ میں اس کو enjoy کرتا ہوں بہت زبردست گف شب چل رہی ہے اب second round کی طرف چلتے ہیں اور یہ ذرا rapid fire type سا ہوگا صبح نہانے لگیں اور صرف تھنڈے پانی کا option ہو جو کیا نہائیں گے یا پھر کہیں گے چلی آرہا نہاؤں گا تھنڈے پانی سے بھی نہ لیں it's an everyday thing کسی فلم کی offer ہو جائے تو romantic hero کا role کریں گے یا action hero کا پنجابی فلم کی offer ہوئی تھی لیکن نہیں کی میں نے اچھا اوہ جٹا والی ہوگی جو اس لئے ایسا ہی روز پہ مجھے ابھی بھی یاد ہو گے گانے کے لیرکس لکھے تھے اور جو لیرکس تھے وہ کچھ اس قسم کے دیکھے وے شہزاد خان وے تو رویں عباد خان میں کہا نہیں سر میں کہاں رینڈ دیو مربانی کرو اچھا کوئی شخص آپ کا فون نہ اٹھائے تو دوبارہ بیل دیتے ہیں یا تھوڑا صبر کر لیتے ہیں نہیں فون ایک ہی دفعہ کرتا ہوں اگر کوئی نہ اٹھائے مجھے لگتا ہے یہ مینرزم کا حصہ ہے اگر ایک دفعہ اپنے فون کے کسی نہیں اٹھائے اس کو پتہ دو چلی جائے گا کہ آپ فون کر رہے ہیں تو کر لے گا اگر اس کو لگے گا کہ آپ ضروری ہیں اگر دوست ادھار مانگے اور آپ کو آپ کے مانگنے پر نہ دے تو کیا مطلب کہتے ہیں کہ چل چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں دے واپس ادھار کا ایک قانون ہے اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے لوگوں میں شیئر کروں کہ دیکھیں ادھار آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا واپس نہ بھی آئے تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو بس لیکن یہ دیکھیں اس میں ایک اور ایمپورنٹ میسیج یہ ہے کہ آپ نے کسی کو انکار نہیں کیا آپ جتنے دے سکتے ہیں اور آپ نے دینے بھی اتنے ہی جتنے واپس نہ بھی وہ کرے تو نہ دوستی بھی مسئلہ ہے کیونکہ سیر آپ آج کل کا جو دور ہے اس میں اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے لوگوں کو بڑی مجبوری ہیں لوگوں کے بڑے مسئلے میں سائل ہیں سب سے پہلے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے پاس اپنا ایک بندہ بھیج دیا ہے جو آپ سے مدد مانگ رہا ہے ضرور مدد کریں ایک تو سب سے پہلی بات اس کے چھے سو اور بینیفٹس ہیں جو اللہ پاک آپ کو دیتا ہے دوسری بچہ ہے کہ ادھار اتنا دیں جتنا وہ آپ کو نہ واپس کرے تو آپ کی دوستی میں کسی چیز میں کوئی پاک نہ دوستوں کے ساتھ جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو کیا بل دینے میں پہل کرتے ہیں یا ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی دے دے گا نہیں ہمیشہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بل میں ہی دوں کیونکہ جتنا آپ اللہ کے لوگوں کو رسک کھلائیں گے اتنا آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا اگر کہا جائے کہ شہزاد خان تو بہت سے ہیں اور آپ اپنے نام کو چینج کریں تو شہزاد خان پرو لیں گے یا شہزاد خان ٹو پوئنٹ زیرو نہیں پھر میں شہزاد احسان خان پہ آ جاؤں گا کیونکہ میرا اصل جو پورا نام ہے شہزاد احسان خان ہے لیکن وہ اکثر یوزیلی سکرین کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے فٹن نہیں ہوتا ٹیمپلیٹ میں تو اس لیے شہزاد خان لکھنا پڑتا ہے یہ انٹرسٹنگ ہے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی سامنے سے کٹ مار جائے تو کیا نا میں اگنور کر دیتا ہوں یا کہ میں اگنور کر دیتا ہوں بلکہ رادر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اور کو رستہ دیں گے تو اللہ آپ کے لیے بڑے رستے کھولتا ہے کچھ لوگ ہوتے رہے جان کے مستی کر جاتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے تھوڑا 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 تیمپ بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں لڑکیاں لڑکیوں کی بات کرتے ہیں سپیسیفکلی کہ ابھی تو دور حال میں تو مجھے کوئی دو چار خواتین ہے جو تقریبا مجھے یہ کہتی ہیں کہ بس اب ہم سے شادی کر لیں میرے ہم سے یہی سوال ہے کہ جو شادی کی ہوئی ہے اس کا کیا کرنا ہے تو کہتی ہیں جی وہ بھی خوش رہیں گی تو میں کہتا ہوں یار ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں پہ بھی میں آج ہوں میرے والدین کی جیسے میں نے بہنوں کی بات کی اس میں میری بیگم کا اور میرے بچوں کا بھی بڑا کردار ہے کیونکہ وہی روز صبح کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا کیونکہ وہ ایسے ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کیونکہ موسٹو دو ٹائم تو ہم کام کر رہے ہیں تو میں گھر جاؤں اگر مجھے اچھا کھانا نہ ملے مجھے اچھی چیزیں نہ ملے جو مجھے فسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ میں اچھا کام باہر کر سکوں تو پر پرابلم ہے میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ میری وائف کو ضرور جاتا ہے اچھا کوئی فین آپ کے ساتھ سیلسی کھٹوانا چاہے اور یہ کہے کہ موبائل پکڑیں آپ کھٹ لیں کیونکہ آپ لمبے ہیں میں کھٹ دیتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں اور مجھے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ سر آپ کھٹیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ لمبے ہیں ان کا مو گول آتا ہے آتا میرا بھی ہے لیکن میں کہا تو کوئی نہیں ایک یادگار ہے آچھا کرکٹ آپ بہت کرکٹ کا شو ہوسٹ کرتے ہیں بڑا زبردست ہوتا ہے دو ہزار ساتھ میں اگر مسئلہ پیڈل سویپ کی جگہ سٹریٹ شاڈ مار دے تو کیا ہوتا تو پھر ریزلٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا ریزلٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا لیکن مجھے یہ لگتا کہ جو باتیں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں اب جہاں پہ اب جہاں پہ ہمیں سویپ شاڈ مانے دے ہم نے وہاں نہیں مانے بھائی یہ جو بھی ٹیسٹ میچ ہوئے نیوزلین کے گیش وہاں سویپ شاڈ چاہیے تھے وہاں کھیلتے ہیں اچھا کرکٹ کے شو میں اگر آپشن دیا جائے کہ ساتھ کس گیس کو پریفر کریں گے کہ کون سا ہونا چاہیے شویب اختر یا وسیم اکرم شویب اختر ہاں اچھا زبردہ زرا مسالہ زیادہ آتا ہے اس میں بات مسالے کی نہیں ہے اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو شویب بھائی میرے لیے وہ ایک بہت ہی بڑی ہستی ہے اچھا کہ لوگ شاید ان کو ایک سپورٹنگ فگر کی طرح تو جانتی ہیں مطلب ان سے اوپر کسی نے تیز گین نہیں کر رہی آج تے کرکٹ کی ہسٹری میں اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے کومنٹس میں کسی کو ڈیمین نہ کریں اچھا میں اگر on the contrary دیکھیں nothing against وسیم بھائی as well obviously وہ ہمارے ایک لیجنڈ انسان لیجنڈ پلیئر ہے چوائیست ہے چوائیست ہے چوائیست ہے اچھا ان میں سے کس کے ساتھ جنرل پر جانا پسند کریں گے میوی شاید مایا علی یا حریم فاروق میں تینوں کے ساتھ چلا جاؤں گا ایک کے ساتھ اچھا فرینڈ سمائیا you know we will sort it out ourselves چلیں دوستو یہ تھے شیزاد خان صاحب بہت مزا ہے ان کے ساتھ گف شپ کر کے آپ لوگ دیکھے گا اپنی فیڈبیک دیجئے گا اور آپ کس کہنا چاہے انڈیگ میں اب میں بلکل کہنا چاہوں گا خوب ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دیڈیکیشن اور پیشن میں آپ میں آج دیکھتا ہوں الحمدللہ یہ سیم وہی جو ہمارے اندر انسٹل کیا گیا ہمارے پیرنٹس کی طرف سے کہ پتر جب بھی کم کام کا موقع ہے تو کوشش کرو کہ جتنا زور لگا سکتے وہ لگاؤ اور میں اس نوجوان میں دیکھتا ہوں بڑا پوٹینشل ہے ماشاءاللہ بہت کوشش کرتا ہے اور یہاں تک بھی جہاں پہ آپ پہنچیں آپ کی بڑی انتھک محنت ہے اللہ نے آپ کو اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے اور آپ کے اس انیشیٹیف کو بھی مزید کامیاب کرے so thank you very much Thank you very much Thank you very much for being with us Bye Look after